بسم اللہ الرحمن الرحیم بنایا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ ایک نیکی فوراں نام عمال میں لکھ لیتا ہے اگر وہ بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ نہیں لکھ سکتا کیوں افسر کہتا ہے گناہ کیا تو نہیں کیوں لکھتے ہو لہٰذا وہ نہیں لکھ سکتا اب اللہ کی شان دیکھئے کہ اگر اس نے ایک گناہ کیا تو وہ پوچھتا ہے میں اس کو درج کر لوں تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے تجھے کیا جلدی پڑی ہے تو ویٹ کر لے ہو سکتا ہے یہ نادم ہو شرمندہ ہو فیل کرے کہ مجھے یہ بلنڈر کومیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے غلطی کر لی میں ایسا نہ کرتی تو اچھا تھا اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور یہ نادم شرمندہ ہو جائے میری بندی تو اس کا گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی لہٰذا کئی پہر تک وہ پرشتہ اس کو انتظار کرواتا ہے یہ اللہ کی رحمت دیکھئے نیکی کا ارادہ کیا تو فوراں نیکی لکھوا دی گناہ کر بھی لیا تو گناہ نہیں لکھنے دیا جا رہا کہ اگر احساس ہو گیا ندامت آگئی تو ہم گناہ لکھیں گئی نہیں اندم توبتن کہ ندامت اسی کا نام توبہ ہے لہٰذا اس بندے کے گناہوں کو ہم لکھیں گے ہی نہیں اب بالفرد بندے نے توبہ بھی نہ کی ندامت بھی نہ ہوئی تو کچھ پہر کے بعد وہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے پھر بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا لکھ دیا جاتا ہے تیسرا چوتھا پانچوان فرض کریں پانچ گناہ اس کے نام عمال میں لکھ دیئے گئے پھر اس کے بعد یہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو جب یہ ایک نیکی کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے نیکی والا کہ دیکھو اللہ کے ہاں اصول ہے من جاء بالحسنت فلہو اشر امسالحہ جو ایک نیکی لائے گا ہم دس کا ثواب دیں گے تو دیکھو اس نے ایک نیکی کی دس کا ثواب میں نے لکھنا تھا مگر تم نے پانچ گناہوں کی انٹری کی ہوئی ہے تم پانچ گناہ مٹا دو باقی پانچ نیکیاں میں نام عمال میں لکھ دیتا ہوں حدیث پاک میں ہے ایک نیکی کرنے پر پانچ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں باقی پانچ نیکیاں نام عمال میں لکھ دی جاتی ہیں کیوں ایسا کیا اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے پھر اللہ رب العزت کی رحمت دیکھئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ خود توبہ نہ کرے اللہ سے معافی نہ مانگے تو اللہ نے جانداروں کو دعا مانگنے پر لگا دیا حدیث پاک میں ہے پانی کے اندر مچھلیاں استغفار کرتی ہیں ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں بلوں میں چھوٹیاں استغفار کرتی ہیں سبحان اللہ یہ جاندار بھی انسان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور ذرا اس سے آگے بڑھ کر بات دیکھئے کہ اللہ کے معصوم فرشتے ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ویستغفرون لمن فی الارض کہ جو انسان زمین پر ہیں فرشتے بھی ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے تو گناہ کر لیے میں نے تیرے گناہوں کو مٹھانے کے لئے معصوم فرشتوں کو استغفار پر لگا دیا میں ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اس لئے کہ میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے اس کے مثال ایسی ہے کہ جیسے بچہ نجاست جسم کے ساتھ لگا بیٹھے اور اس سے بو آنے لگے تو ماں کو یہ کبھی گوارہ نہیں ہوتا وہ جیسے بھی ہو بچے کو فوراں دھوتی ہے صاف کرتی ہے صاف کپڑے پہنا کے خوشبو لگاتی ہے پھر جو بھی اس بیبی کو دیکھتا ہے وہ اس کو بگ حق دیتا ہے کس کرتا ہے وہ بیبی کتنا پیارا لگتا ہے اللہ کا بھی معاملہ ایسا میرے بندے تم گناہوں کے ذریعے نجاست اپنے جسم پہ مل لیتے ہو بدنظری کرتے ہو آنکھیں ناپاک جھوٹ بولتے ہو زبان ناپاک تم جسم کے دوسرے آزا سے گناہ کرتے ہو آزا ناپاک ہوتے ہیں میں پرودگار تمہیں ناپاک نہیں دیکھ سکتا تم نیکی کرتے ہو تو تمہارے گناہ ماف کر دیتا ہوں نہیں بھی کرتے تو میں فرشتوں کے استغفار کو بہانہ بنا کر میرے بندے تمہاری نجاست کو دھو دیتا ہوں تم مجھے صاف اچھے لگتے ہو خوشبو والے اچھے لگتے ہو ہے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے پھر اللہ رب العزت نے بندے کے گناہوں کے معاف ہونے کا اور انتظام کیا فرمایا کہ اگر یہ وضو گھرے گا تو وضو سے گناہ ماف نبی رسلام نے فرمایا مومن نماز کے لئے وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں سے کیے گناہ ماف مو دھوتا ہے تو آنکھوں سے زبان سے کیے گناہ ماف کانوں کا مسا کرتا ہے تو کانوں کے گناہ ماف سر کا مسا کیا سر کے گناہ ہر ہر عضو کے گناہ ماف ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ وضو کے پانی کا جو کترہ گرتا ہے اس سے بھی بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ پھر فرمایا اے میرے بندے تم نے اپنی ضرورت پوری کی اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا اچھا اب تم اگر غسل کر رہے ہو تو اس فرض غسل کے ہر کترے پر بھی ہم تمہارے گناہوں کو ماف کر دیں گے میرے مولا آپ کتنے قریب ہیں ضرورت بندے کی اپنی تھی خواہش اپنی تھی بندے نے اپنا وقت اچھا گزارا مگر آپ کتنے مہربان ہیں غسل کے جو ہے پانی کے کتروں سے بھی اس کے گناہ ماف فرما دیتے ہیں کس لیے اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے پھر اگر یہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز سے گناہ ماف نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا کسی شخص کے دروازے پر اگر ایک نہر ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں غسل کر لے تو کیا اس کے جسم پر میل کو جہل بچے گی صحابی نے ارض کیا اے اللہ خبیر صلی اللہ علیہ وسلم میل کا نام نشان نہیں رہے گا دن میں پانچ مرتبہ غسل کرنے والا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پانچ نمازیں پابندی سے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی میل کچیل کو اسی طرح صاف فرما دیتے ہیں کیوں صاف کیا اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے پھر دیکھئے روزانہ نمازوں سے تو گناہ ماف ہو نہیں تھے پھر جمعہ کا دن آ جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ نہاد ہو کر احتمام کے ساتھ وقت سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے سب گناہوں کو ماف فرما دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کتنی رحمت عورتیں اگر گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کر لیتی ہیں عورتوں کو بھی وہی ثواب گھر بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے یہ اللہ کا فضل اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے پھر اس سے اگلی بات دیکھئے کہ اگر ایک انسان دوسرے بھائی کو مسکرا کر ملے حدیث پاک میں ہے ان کے ہاتھ ملانے پر ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزان کے موسم میں پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتیں جھڑ جاتے ہیں ہاتھ ملایا مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھا اللہ کی شان کے گناہ ماف ہو گئے اس پر بھی گناہ ماف اور راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی پڑی تھی وہ ہٹا دی اماتت الازعانی طریق اس پر بھی بندے کے گناہ ماف پھر اور دیکھئے جانور سے حسن سلوک کر لیا اس پر گناہ ماف بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی فاہش عورت تھی اور اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا اللہ نے اس کے گناہوں کو ماف کر دیا تھا اگر بنی اسرائیل کی فاہشہ عورت کے زنا جیسے گناہ کو اللہ نے ماف کر دیا تو اگر ایک مومنہ عورت گھر میں کھانے بناتی ہے گھر کے مردوں کو کھلاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے تو سوچئے اس خدمت پر اللہ اس کو کتنا عجر اطاف فرمائیں گے پھر اگر ایک جانور سے حسن سلوک پر یہ ثواب مل رہا ہے تو جو خامد اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے گا اس بیوی سے حسن سلوک پر اس کو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا تو اللہ نے یہ اسباب بنا دیئے اے میرے بندے تو مجھے پیارا لگتا ہے میں نے تیرے گناہوں کو بخشنے کے اسباب بنا دیئے اللہ اکبر میاں بیوی کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی آیا کہ جب بیوی خامد کو دیکھ کر مسکراتی ہے خامد بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں ہے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے تیری خوش ہی مجھے اچھی لگتی ہے پھر آگے دیکھئے کہ فرمایا کہ اچھا تو دعا مانگتا ہے اس سے بھی تیرے گناہ معاف اور اگر دوسرے تیرے دوست تیرے لئے دعا مانگتے ہیں اس سے بھی تیرے گناہ معاف حدیث پاک میں ہے اگر دوست کے پیٹ پیچھے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دوست کی دعا اس دوست کے حق میں قبول فرماتے ہیں پھر والدین کی دعاوں سے گناہ معاف پھر دیکھئے کہ مومنین جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنی نماز میں دعا مانگتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین اے لا میری بھی مغفرت فرما دے میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے سب ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما دے اس کا مطلب یہ پوری دنیا میں کھربوں مسلمان مرد عورتیں ہیں جب بھی کسی نے نماز پڑھی اس کی نماز میں ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے اللہ آپ کتنے قریب ہیں اللہ کی رحمت طل گئی ہے انسان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے یہ سب کس لیے اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے پھر آگے دیکھئے کہ انسان کو زندگی میں دکھ پریشانی آتی ہیں تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ پہلے عبادت کرتا تھا اب بیمار ہو گیا مگر جو عبادت کرتا تھا تم اس کا عجر اسی طرح لکھتے رہنا گو یہ اشراک نہ پڑھے چاش نہ پڑھے عوابین نہ پڑھے تحجد نہ پڑھے یہ تو لیٹا پڑا ہے تم اس کی پروامت کرنا تم اس کا ثواب کنٹینیو کرنا جیسے تم لکھ رہے تھے اور میرے فرشتوں یہ پہلے ذکر کرتا تھا اب تکلیف میں ہے یہ کراہے گا تو جب کراہنے کی آواز آئے تو تم سبحان اللہ کا عجر لکھنا تم الحمدللہ کہنے کا عجر لکھنا میرا یہ بندہ کروٹ لے گا تو کروٹ لینے پر رکوع سجود کا عجر لکھ دینا حدیث پاک میں آتا ہے بندہ بیماری سے شفایاب ہوتا ہے ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا دیکھنے میں بیماری تھی حقیقت میں بندے کے لیے اللہ نے روحانی غسل کا انتظام کر دیا تھا یہ کس لیے اے میرے بندے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے پھر بندے کو زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فرمایا کہ ہر تکلیف پر ہر تھکن پر انسان کو عجر عطا کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے اور یہ اِنَّا لِلَّا پڑھ لے تو اس پر بھی اللہ اس کو عجر عطا فرما دیتے ہیں پہاڑوں جیسا عجر عطا کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر نبیرِ اسلام کے سامنے چراغ بجھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اِنَّا لِلَّا ہِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُونَ ام المومنین سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اِنَّا لِلَّا تو پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے آپ نے اس چراغ کے بجھنے پر پڑھا نبیرِ اسلام نے فرمایا آئیشہ مومن کو دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کوئی پریشانی ملتی ہے اس پر اگر وہ اِنَّا لِلَّا پڑھ لے اللہ عجر عطا فرماتے ہیں غور کیجئے چراغ کے بجھنے پر اگر عجر ملتا ہے تو اگر کسی کے قریبی رشتے دار کی زندگی کا چراغ بجھ گیا پھر اس پر کتنا عجر نصیب ہوگا اللہ اکبر یہاں تک تو چلو بات سمجھ میں آتی تھی اب ایک اور بات جو سمجھ سے بھی بالا ہے وہ سن لیجئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی بندے کی والدہ فوت ہو گئی وہ کتنا غمزدہ ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے کچھ دنوں تک تو بلکل اس کی حالت عجیب ہوتی ہے غم کے مارے اس کی حالت عجیب لیکن یہ مسئیبت اس سے ٹل گئی چلی گئی لیکن اگر بعد میں کسی وقت اس بندے کو اپنی والدہ یاد آگئی حدیث پاک میں ہے ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ کہ اب اگر یاد آنے پر اس نے دوبارہ پھر انہا لیلہ پڑھ لیا تو جو سواب اس کو پہلی مرتبہ سبر کرنے پر ملا تھا اللہ وہی پورا کا پورا سواب دوبارہ کاپی کروا دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ سب کس لیے اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے میں بہانے بناتا ہوں تیرے گناہوں کی بخشش کے تو گناہ کر کے مجھ سے دور بھاگتا ہے میں بخشش کر کے تجھے اپنے قریب کرتا ہوں اس لیے کہ تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے پھر اس سے اگلی بات سنیئے سینا عثمان غنیرلان اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بندے کی عمر نوے سال ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اب تو دنیا میں میرا قیدی ہے جیسے قید سے کوئی چھٹتا ہے سیدھا گھر آتا ہے تو دنیا کی قید سے چھٹے گا سیدھا اپنے گھر جنت میں آئے گا اللہ بخشش کا وعدہ فرما کے ایک اور بھی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے گناہ تو بخشی دیئے تیرے اہل خانہ کے بارے میں ہم تیری شفاعت بھی قبول فرما لیں گے انسان کو حیاء نہ آئی اللہ کو بندے کے سفید بالوں سے حیاء آگئی اللہ اکبر یہ کس لیے اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک اور انتہا دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ تا فرمایا حدیث پاک میں ہے من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان احتساب کے ساتھ اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں پھر اللہ نے روزے کا عجر اپنے ذمہ لیا اب یہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے یہ جو عجر اپنے ذمہ لیا اب جتنے بھی اس سے حق مانگنے والے ہوں گے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ عجر دے اور بندے کا ثواب کم پڑ جائے یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ دیکھو اللہ نے قیمت دی یا عجر دیا مگر وہ تھوڑا سا دیا کہ وہ مانگنے والوں کو پورا بھی نہیں ہو سکا اللہ اکبر محدثین نے لکھا جب اللہ نے عجر اپنے ذمہ لیا اب اس بندے سے جتنے بھی قیامت کے دن حق مانگنے والے ہوں گے اللہ اتنا عطا کرے گا کہ سب کے سب راضی ہو جائیں گے اللہ نے سب بنا دیا میرے بندے تیرے اپنے عمل تو اس قابل ہے نہیں میں عجر اپنے ذمہ رکھ لیتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن تجھے جتنی بھی ضرورت ہوگی میں سب کو پے آف کروا دوں گا اللہ اکبر اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے حدیث فاق میں ہے جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے عید کی نماز کے لئے لوگ عیدگاہ میں آتے ہیں اللہ تعالی سب جانتے ہیں دلوں کے بھید مگر اللہ تعالی فرشتوں کو گواہ بنانے کے لئے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ لوگ کیوں ہی کٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے ایک مہینہ مزدوری کی اب وہ اپنی مزدوری لینے کے لئے آپ کے پاس آئے ہیں اللہ فرماتے ہیں اچھا تم گوار ہے نا میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا فرشتے اعلان کرتے ہیں کمو مغفور اللہ کم کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے اللہ نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا اللہ اکبر یہ سب کش لیے اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے حضرت علیہ آنو فرمایا کرتے تھے اگر اللہ حرب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا اللہ تعالی اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے رمضان کا مہینہ دینے کا مقصد یہی کہ اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے اور علماء نے ایک عجیب حکمت کی بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بارہ بھائی تھے آہدہ آشرہ کوکبہ گیارہ بھائی تھے بارویں یوسف علیہ السلام تھے مگر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے گیارہ بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا اسی طرح سال کے بارہ مہینے ہیں رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی باقی گیارہ مہینے بچے اللہ اس رمضان کی برکت سے باقی گیارہ مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں یہ کس لیے اے میرے بندے تم مجھے بہت پیارا لگتا ہے حتیٰ کہ صبح و شام اعلان کرواتے ہیں اللہ ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے اعلان کرو حَلْ مِنْ سَائِلِنْ فَعُوتِيَلَىٰ اے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کر دیا جائے ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں تور تو موجود ہے موسا ہی نہیں اللہ آپ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں تحجد کے وقت ہے کوئی مانگنے والا ہم میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں ہمیں جاگ نہیں آتی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے دامن فیلانے کا وقت ہے رحمت کا دروازہ کھل چکا ہے کاش ہمارے اندر اتنی قدر قیمت ہوتی ہم تحجد کی پابندی کرتے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیتے مجھے یقین ہے کہ اگر اعلان کر دیا جائے کہ جو مرد اور عورت تحجد کے وقت آ کر مسجد میں رپورٹ کرے گا اس کو ڈیلی سو ڈالر ملیں گے تو شاید ہی کوئی مرد بچے یا عورت بچے جو روزانہ آ کر سو ڈالر یا سو پاؤنڈ نہ لے کے جائے لیکن اللہ دروازہ کھول کر اعلان کرواتے ہیں گھر بیٹھے بٹھائے یہ عجر مل رہا ہوتا ہے مگر ہمیں اس عجر کا احساس ہی نہیں ہوتا ہم اپنے وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں مگر اللہ نے تو واقعی ہمارے بخشنے کی انتہا فرما دی پھر اگلی بات دیکھئے ہم گناہ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس پر سزا دینا چاہتے تو نقد سزا دے سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ گناہوں میں بدبو بنا دیتے آج شاید ہمارے پاس کوئی بیٹھ بھی نہ سکتا لوگ بیٹھنا جو ہے انکار کر دیتے ہمارے پاس آ نہیں سکتے جیسے سور کے جسم سے بدبو آتی ہے گدھے کتے کے جسم سے بو آتی ہے تمہارے جسم سے بھی بو آتی ہے اللہ آپ نے کتنی رحمت فرمائی کہ ہمارے حال پر فضل فرما دیا اور ہمیں اللہ آپ نے گناہوں کے باوجود زلطوں سے بچا لیا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دیکھئے کہ ان سے ایک بھول ہوئی تھی انہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا کہ ہم نے ان کے اندر گناہ کا ارادہ نہیں پایا اللہ جو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں جب وہ فرما رہے ہیں کہ معصیت کا ارادہ نہیں تھا نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا بھول ہو گئی تھی اب بھول ہونے پر دیکھیں اللہ نے تین کام کیے پہلا کام یہ کیا کہ جنت کی پہشاہ کتروالی اور ان کے جسم ننگے ہو گئے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور اب محوہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے پہلا کام یہ ہوا دوسرا اللہ تعالی نے ان کو جنت سے دنیا کے اندر اتارنے کا حکم فرما دیا دیکھو گھر سے بھی نکال دیا گیا اور تیسرا کام یہ ہوا کہ اللہ نے یہ کام خفیہ نہیں کیا بلکہ قرآن میں اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کر دیا یعنی ساری مخلوق کو اطلاع بھی دے دی اب بتائیں کہ ایک بھول ہو گئی تھی اس بھول پر پوشاک اتار لی گئی گھر سے نکال دیا گیا ساری مخلوق میں چرچہ کر دیا گیا میرے مولا آپ کتنے گریب ہیں ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے کپڑے اتار کے زنا کرتی ہے آپ اس کے جسم پہ کپڑے بھی لوٹا دیتے ہیں واپس اس کے لیے گھر کا دروازہ بھی بند نہیں کرتے اور آپ اس کے خاند اس کے باپ کو اطلاع بھی نہیں ہونے دیتے اللہ آپ کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ سب کس لیے اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے اگرچہ تو گناہ کرتا ہے میں پروردگار تیرے عیبوں کو چھپا لیتا ہوں اگر میں تمہارے دروازے پہ لکھوا دیتا جیسے بنی اسرائیل کے ہاں میرا دستور تھا گناہ کرتا تھا بندہ صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سارے لوگ پڑھا کرتے تھے کیا سائن بورڈ بنا ہوا ہے یہ دروازہ اللہ آپ نے کیا مہربانیاں فرمائیں ہمارے پردے رکھ لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر آپ کا کتنا کرم یہ سب کس لیے اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے چوہزیں آپ کو تحت کیا مہ آپbeaten آپ کو تحقق میرے آپ کو تحقق میرے شکریہ ٹھا